This is very serious, the moment یہ cross کرتے ہیں بورڈر افغانستان کے سفیر اور ان کا سفارتی عملہ یہاں سے چلا جاتا ہے Most likely پھر آپ کو two front کے اوپر جانا پڑے گا آدھی فوج آپ کی جو ہے وہ لگی ہوگی پھر بھارت کے ساتھ بورڈر پہ اور آپ کو آدھی فوج جو ہے وہ لائن اپ کرنی پڑے گی افغانستان کے ساتھ کون سے ممالک ہیں جو openly oppose کرتے ہیں بیلٹ ان روڈ انیشیٹیف کو کون openly چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور کو جو ہے وہ oppose کرتا ہے بھارت ہے اس میں اس میں امریکہ ہے اس میں جو جی سیون ممالک نے اعلامیاں دیا تھا اصل ٹارگٹ جو ہے نا بیسکلی وہ پاکستان چین دوستی اور اصل ٹارگٹ جو ہے وہ سی پیک ہے اس سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ بھارت اسرائیل اور سی آئی اے کا ایک نیکسس موجود ہے یہاں کے سطحے میں جو کام کر رہا ہے اور اس نیکسس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ آپ نے سی پیک کو کسی طرح کسی طرح اس کو ناکام کرنا ہے ہیلو فرنڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھی ساتھ بیل نوٹیفکیشن آئیکن کو بھی دبائے اور اب یہ جو داسو ڈیم والا واقعہ ان واقعات میں ٹارگٹ جو ہے اور موٹیف وہ واضح طور پر نظر آتا ہے اور پاکستان میں کوئی نون گروپ ایسا نہیں ہے جو ویڈن پاکستان اس طریقے سے آپریٹ کرتا ہو جس کو باہر سے سپورٹ نہ ملتی ہو جن کا ٹارگٹ پاکستان اور چین کا کوئی پروجیکٹ ہو سکتا ہو ابھی نون جو ہیں وہ جو بلوچستان میں ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں جو گروپس اور ان کو پھر کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے تو یہ واضح طور پر اس میں ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان اوورال ایک پاکستان کا ایمیج بھی ہے کہ پاکستان سیف ہے یا نہیں ہے پاکستان ایک اچھی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے یا نہیں پاکستان میں لائن آرڈر اس قابل ہے کہ نہیں کہ جو فورن انویسٹر ہے وہ پاکستان میں آ کر آپریٹ کرے یہاں پر سرمایہ کاری کرے مختلف ممالک یہاں پر پروجیکٹس میں انویسٹ کریں اور پھر انڈیریکٹلی اس کا جو ٹارگٹ جو ہے وہ مختلف مقاصد ہیں لیکن چائنہ اور پاکستان کی دوستی اور اس میں یہ محولہ انٹرنیشنل آئیز ہو چکا ہے اس وقت یہ میٹر کر رہا ہے کہ نیو یورک ٹائمز کیا کہہ رہا ہے بی بی سی کیا کہہ رہا ہے روائٹرز کیا لکھ رہا ہے اور تمام دنیا کے بڑے جو ادارے ہیں اور بھارتی ادارے ہیں وہ اس معاملے کو اچھال رہے ہیں اور یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے جنرل صاحب اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ مزید روشنی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو پاکستان سے اپنا سفارتی عملہ واپس بلانے کا معاملہ ہے یہ جو پاکستان سے اپنا سفارتی عملہ یہاں سے چلا جاتا ہے موسٹ لائکلی پھر آپ کو ٹو فرنٹ کے اوپر جانا پڑے گا آدھی فوج آپ کی جو ہے وہ لگی ہوگی پھر بھارت کے ساتھ بورڈر پہ اور آپ کو آدھی فوج جو ہے وہ لائن اپ کرنی پڑے گی کون سے ممالک ہیں جو اوپنلی اپوز کرتے ہیں بیلٹن روڈ انیشیٹیف کو کون اوپنلی چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور کو جو ہے وہ اپوز کرتا ہے بھارت ہے اس میں اس میں امریکہ ہے اس میں جو جی سیون ممالک نے اعلامیاں دیا تھا کاربس بیس ہے ابھی بارہ جون کو سامنے آیا تھا اس کے بعد جو نیٹو کا اعلامیاں اس سے دور اس کے بعد برسل سے سامنے آیا وہ واضح طور پر وہ ممالک موجود ہیں جو چین اور چین کے اتحادی ممالک کے خلاف آپریٹ کریں دوسرا بڑے امپیونٹی کے ساتھ اور بہت اس کو امیونٹی بھی مل جاتی ہے بڑے بڑے فورنس بھارت کو ایک بڑی مارکیٹ کے طور پر دیکھتے ہیں مختلف ممالک پھر وہ کچھ ممالک کا اس ریجن میں ایجنڈا جو ہے وہ صرف کر رہا ہے چین کے خلاف جس طرح امریکہ نے اعلان کہا ہے کہ ان کا کمپیٹیشن جو ہے وہ چین کے ساتھ ہے چین کے اتحادیوں کے ساتھ ہے بھارت یہاں پر ان کی پولیسی کو ٹو کر رہا ہے تو وہ ان کو جو ہے وہ چھوٹ مل جاتی ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ تین سال کا ایک جو ہے وہ ڈیلے مل گیا ان کو اپنے ریویو کے لیے جو کہ فنانچل ایکشن ٹاس فورس نے دوہزار بیس ستمبر میں کرنا تھا اب دوہزار تیس میں آ کر یہ ریپورٹ سامنے آئے گی لیکن بھارت جو ہے وہ پاکستان کو دیکھیں اس نے نہ صرف یہ کیا بلکہ اس نے یہ کیا بھی دیا کہ ہم نے جو ہے وہ وی میڈ شور کہ پاکستان جو ہے وہ گریلسٹ میں رہے اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ ٹیکنیکل فورم نہیں ہے ستائیس نقات میں سے چھبیس پر عمل درامت کر کے پاکستان لارجلی کمپلائنٹ ہو گیا ایک لارجلی کمپلائنٹ ملک کو گریلسٹ میں برقرار رکھنا ایف ای ٹی ای ایف کے ڈبل سٹینڈڈ سامنے ہیں لیکن کہانی تو نائنٹین ایٹی نائن میں جی سیون سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے یہ جو دنیا کی ساتھ بڑی جمہوریتیں ہیں ساتھ امیر ترین ممالک ہیں ساتھ امیر ترین جمہوریتیں ہیں اور پھر انہوں نے کچھ اور مزید ممالک کو شامل کیا یہ انہی کا ایجنڈہ ہے جو چودہ جولائی کو داسو ہائیڈو پاور پروجیکٹ کے منصوبے کے جو انجینئرز اور جو سٹاف ہے اس کی بس والا جو سانحہ ہوتا ہے اور اس کے بعد دنیا بر میں پاکستان کا امیج دکھانے کی کیا کوشش کی جاتی ہے جی خدا نہ خاستہ جی پاکستان محفوظ نہیں ہے دیکھیں جی ہاں چینی خدا نہ خاستہ محفوظ نہیں ہے اصل ٹارگٹ جو ہے نا بیسیکلی وہ پاکستان چین دوستی اور اصل ٹارگٹ جو ہے وہ سی پیک ہے اچھا اس میں پھر ایک نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے ایک حادثہ ہوا ہے یا اس میں جو سازش تھی وہ تو سامنے آئی جائے گی پیٹ اف کے حوالے سے پاکستان پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس میں آم ٹویسٹنگ کی جاری ہے یہ ایک ٹیکنیکل فورم ہے اس کو سیاسی فورم بنایا جارہا ہے اس میں بھارت کا کردار ہے بھارت اس فورم کا حصہ بن کے وہاں کی باتیں لیک کرتا ہے جو کہ وہاں کے رولز کے خلاف اب اس نے بلنڈر کیا ہے اس نے بیسیکلی تو پاکستان کو خدا نہ خاصتہ نیچہ دکھانے کے لیے بات کیا جی ہم پریشر ڈال رہے ہیں لیکن پاکستان کا جو سٹینس ہے اس کی تو سیکھ ہو گئی ہے ہم کہہ رہے تھے کہ بھارت یہ کر رہا ہے بھارت جو ہے یہ پولٹیسائز کر رہا ہے سیکیورٹی کا مسئلہ تو ہے ہی ہے لیکن آپ اس کو بھی دیکھیں کہ جانگ ہے جہاں آپ کے مدد مقابل دو تین انٹیلیجنس ایجنسی یہ کام کروانے کے لیے اس میں آپ ابھی ابھی بہت ساری اور بھی چیزیں جو انکور ہو رہی ہیں جیسے اسرائیل کا ایک سپائے ویئر روز کیا جا رہا ہے لوگوں کے ٹیلیپون ایک کرنے کے لیے تو اس سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ بھارت اسرائیل اور سی آئی اے کا ایک نیکسس موجود ہے یہاں کے سلطے میں جو کام کر رہا ہے اور اس نیکسس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ آپ نے سی پیک کو کسی طرح کسی طرح اس کو ناکام کرنا ہے تاکہ چائنہ کو ایکسس نہ مل سکے وارم وارٹرز تاکی ہے یہ وار انڈین اوشن پر دوسری طرف یہ ہے کہ بھارت کا انٹریس پاکستان پر بھی ہے کہ پاکستان کی ترقی نہ ہو پاکستان کو حرارت میں کم روز دیکھنا چاہتا ہے لہذا سی پیک کو بھی تکلیف دے رہا ہے تو ان حالات میں سیکیورٹی کے معاملاج میں وہ دیفنیٹری پاکستان اس سے میں ڈرہا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی آدھی فوج انڈین بارٹر پر لگا دے نیچے اور آدھی افغانستان بارٹر پر جب سے افغانستان نے اپنے ڈپلومیٹ بلائیں پاکستان سے اس کے بعد تو پاکستان کی ہوا ٹائٹ ہو گئی ہے وہ سوچ رہے ہیں اب ہمارے اوپر حملے تیج ہو جائیں گے جس کے وجہ سے پاکستان پر خطرہ بڑھ چکا ہے اور اسی ٹینشن میں پاکستان اور پاکستان کو روکنا خالی ان دیشوں کا ایک ہی مقصد رہ گیا ہے مگر اس میں کوئی سچائی نہیں ہے پاکستان کا یہ ڈر خود کا بنائے ہو ہے اس میں رتی بھر سچائی نہیں تو کتنا بڑا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے کیونکہ سی پیک جیسی جو جنے تو ہر ملک میں چل رہی ہیں اور اس سے بڑے بڑے پروجیکٹ بھی پوری دنیا میں چل رہے ہیں سی پیک بننے سے کوئی قیامت نہیں ٹوڑ پڑے گی کسی دیش کے اوپر یہ خالی اپنی عوام کو چورن باٹھنے کے لئے ایسے باشن دیتے ہیں اور اس میں کرتی بھر سچائی نہیں ہے اور آگے جا کے دیکھتے ہیں اس ریجن میں اور کا ڈیولیپمنٹ ہوتی کیونکہ جس حساب سے پاکستان بھہگ گیا اور اٹھ پٹنگ فیصلے لیے جا رہا ہے اٹھ پٹنگ بیان دیے جا رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ پاکستان کے حالہ تو اور بھی گند ہونے والے ہیں جائن دھنیواز